کپتان کے لادلے وزیر کی پہلی خواہش ذرائع کے مطابق آئی بی کے سابق سربراہ اور موجودہ وزیر داقلہ برگیڈیر اجاز شاہ نے وزارت سنبھالتے ہی انٹیلیجنس بیورو کو اپنی ماتحد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جس کے بعد آئی بی کو بزارت داقلہ کے ماتحد کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے اس پر غور بھی شروع کر دیا گیا ہے کپتان کے لادلے وزیر کی پہلی خواہش سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق آئی بی کے سابق سربراہ اور موجودہ وزیر داقلہ برگیڈیر اجاز شاہ نے وزارت سنبھالتے ہی انٹیلیجنس بیورو کو اپنے ماتحد کرنے کا مطالبہ کر دیا بیورو شیف اسلام بار چودی سغیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں سغیر آگاہ کیجئے گا یہ مطالبہ اب مانا جائے گا کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ اجاز شاہ جو کہ ایک دن ہو رہا انہیں اپنا منقل سبھالے ہوئے اور انہوں نے پہلا ہی یہ مطالبہ کر ڈالا کہ جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس کو وزارت داخلہ کے ماتحد کر دیا جائے اور اس حوالے سے باقیتہ طور پر مشاورت کا عمل بھی جاری ہے جو کہ یہ وزیر آزم کے ماتحد ادارہ ہے اور وزیر آزم نے ہی اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے اس کو ماتحد کرنا ہے جو انٹیلیجنس بیورو ذریعے کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک غیری تشویش کا باعث ہے یہ معاملہ اور اس میں بہت ساری قانونی اور تقنیقی پیچیدیاں ہیں اس طرح سے براہ راست یہ ادارہ جو ہے وہ ماتحد نہیں ہو سکتا چونکہ یہ پہلا آئینی انٹیلیجنس ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو اس لیے اس کو اس نے جلدی جو ہے وہ کسی کے ماتحد نہیں کیا جا سکتا جس سے ادارہ کی کارگردگی بھی خراب ہو سکتی ہے کام جو لادلے وزیر ہیں انہوں نے اپنا مطالبہ ضرور وزیراعظم کے سامنے رکھ دیا ہے تھی